بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے that is synthesis of morphine اس synthesis میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم morphine کو تیار کر سکتے ہیں دو ریاکٹنٹ لے کے morphine کی synthesis کے different methods ہیں different scientists نے different reactant کو لے کے morphine کو تیار کیا ہے لیکن جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے that is Morrison et al senses جس میں Morrison نے دو reactant کو لے کے morphine کو تیار کیا تھا وہ دو reactant کون سے ہیں سب سے جو important چیز ہے وہ اس synthesis کے اندر وہ reactant ہی ہیں اگر یہ reactant ہمیں یاد ہو جاتے ہیں پھر اس synthesis کو سمجھنا بہت آسان ہوگا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دو reactant جو Morrison نے use کیے تھے وہ کون سے ہیں first جو reactant ہے وہ 3-4 di-methoxy phenyl acetic acid جبکہ جو دوسرا ہے وہ meta-methoxy phenyl amine تو اگر ہم ان دونوں کو یاد کر لیں تو senses کو سمجھنا آسان ہو جائے گا ہم ان دونوں reactant کو ایک دوہ دیکھ لیتے ہیں یہ مارپس first reactant 3-4 di-methoxy phenyl acetic acid ہے جبکہ جو دوسرا ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے تو یہ meta-methoxy phenyl amine ہے اب یہ دونوں جب react کریں گے ان کے react کرنے سے first step ہوگا وہ condensation کو ہوگا جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے react کرنے سے water کا جو ہے وہ removeal ہو رہا ہے جب water یہاں سے remove ہو جائے گا تو جو carbon موجود ہے 3-4 di-methoxy phenyl acetic acid میں وہ meta-methoxy phenyl amine کے nitrogen کے ساتھ جو ہے وہ bond بنا لے گا جو ہمیں نیکسٹ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں bond بن چکا ہوا ہے اس کے بعد جو نیکس step ہے وہ POCL 3 کی موجودگی میں reaction ہوگا اور ring کی جو ہے وہ formation ہو جائے گی اس step کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ carbon سے جو ہے وہ bond کی shifting ہوئی ہے اور oxygen کے پر negative charge آئے اور carbon جو ہے وہ carbon کی tion بن چکا ہے positive charge آئے تو اس وجہ سے جو ring ہے وہاں سے وہاں سے جو ہے double bond کا یہاں پر attack ہوگا اور یہاں سے جو ہے ring کی formation ہو جائے گی structure جو ہے ہمارے پاس وہ next اس طرح سے بن جائے گا کہ bond جو ہے ring سے double bond جو وہاں سے attack کرے گا carbon کے اوپر اور ring بن جائے گی اور جو hydrogen ہے جو وہاں سے release ہوگا اور hydrogen وہاں سے release ہوگا تو جو bond ہے hydrogen کے ٹوٹنے کے نتیجے جو release ہوگا وہ واپس ring میں آ جائے گا اور hydrogen جو ہے وہ کس کے ساتھ oxygen کے ساتھ bond بنا لے گا اور next structure جو ہے ہمیں وہ اس طرح سے نظر آئے گا carbon کے ساتھ جو oxygen تھا جس کے اوپر negative 4 تھا تو اس کے ساتھ وہ hydrogen مل جائے گا اور جو bond تھا وہ واپس وہیں پہ شفٹ ہو جائے گا اور اس طرح جو ring ہے پہ دوبارہ سے کیسی ہو جائے گی conjugation میں آ جائے گی اب next step کے اندر کیا ہوگا کہ جو nitrogen کے ساتھ hydrogen attach ہے اور جو carbon کے ساتھ OH attach ہے وہاں سے جو ریمویل ہو جائے گا water regarding hydration ہو جائے گی تو اس طرح سے جو ہمیں next structure ملے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جب carbon کے ساتھ OH لگا ہو ہے وہ remove ہو جائے گا اور nitrogen سے hydrogen remove ہو جائے گا تو carbon اور nitrogen کے درمیان double bond کی formation ہو جائے گی اس طرح سے جو ہمیں ایک structure مل جائے گا next step کے اندر کیا ہوگا reduction ہوگی reduction سے مراد یہ ہے کہ carbon اور nitrogen کے درمیان جو موجود double bond ہے وہ اب single bond میں چینج ہو جائے گا اور hydrogen جو ہے carbon کے اوپر بھی اور nitrogen دونوں کے اوپر attach ہو جائے گا جو کہ ہمیں next step میں نظر آ رہا ہے کہ carbon کے ساتھ hydrogen اور nitrogen کے ساتھ hydrogen attach ہو چکے اور جو double bond تھا وہ ختم ہو چکا ہوا next اگر ہم اس کا step دیکھیں پیچھے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ carbon اور nitrogen کے ساتھ hydrogen attach ہو چکے تھے اور double bond جو تھا وہ ختم ہو چکا ہوا تھا اب next کیا ہوگا N methylation یعنی کہ ایک nitrogen میں methyl group کی addition ہوگی اور جو reaction ہم base کی موجودگی میں کروائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو hydrogen ہے nitrogen کے ساتھ موجود اس کی جگہ پہ methyl group جو ہے وہ لگ جائے گا جو کہ ہمیں اس step میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر hydrogen کو remove کر کے methyl group جو ہاں پر attach ہو چکا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کہ next step میں birch reduction ہوگی birch reduction سے مراد یہ ہے جو ring میں conjugation تھی ring میں جو double bond موجود تھے اب وہ وہاں سے ایک bond جو remove ہو جائے گا اور ان کی position بھی change ہو جائے گی next ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جرنگ اس ring میں کس طرح سے double bond موجود ہیں اور next ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کی reduction ہو چکی ہوئی ہے تو یہ اس reduction کو birch reduction کہتے ہیں next step میں birch reduction ہوگی birch reduction کے بعد جو میں molecule مل جائے گا وہ اس طرح سے یہ ایک molecule مل جائے گا اب next step میں ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اس molecule کو سب سے پہلے rearrange کر لینا rearrange کیس طرح سے کریں گے ہم نے دیکھا numbering دی کہ one two three four carbon ان one two three four carbon کو ہم above the plane لے جائیں گے above the plane لے جانے سے کیا ہوگا اس کا structure ہمیں کچھ اس طرح سے مل جائے گا اب یہ وہی one two اور three carbon ہے لیکن اب یہ above the plane آ چکے ہیں ان کا جو plane ہے وہ change ہو چکے ہیں اس طرح سے ہمیں ایک new structure مل جائے گا اگر ہم position دیکھیں تو بالکل same to same یہاں پر بھی double bond four اور five کے درمیان موجود ہے اور اس structure میں بھی double bond four اور five کے درمیان ہی موجود ہے اب next step میں ہم کیا کروائیں گے اس کا reflux کروائیں گے 10% HCL کی موجودگی میں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اوپر والی ring ہے اس میں سے ایک double bond اس ring میں سے جو double bond attack کرے گا جیسے کہ ہم یہاں پر نظر آ رہا ہے نیچے والے ring کی carbon جب وہاں پر وہ attack کرے گا تو وہاں سے پھر کیا ہوگا ایک new ring کی formation شروع ہو جائے گی جو کہ ہم یہ next step میں ہم نے جس کو دیکھنا ہے ریڈ کلر سے ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ new ring کی formation ہو رہی ہے اور double bond کا وہاں پر attack ہوا تھا اور جو hydrogen معبر موجود تھا وہ وہاں سے remove ہوگا تو وہ جو bond ہے دوبارہ وہیں اپنی position پر shift ہو جائے گا تو اس طرح سے new ring کی جوہاں formation ہو جائے گی next step اس میں دیکھیں تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ hydrogen جو ہے وہ یہاں سے remove ہو جائے گا اور اس کے بعد ch3 cl یہ بھی جو ہے وہ یہاں سے کیا ہو جائیں گے اس کا بھی یہاں سے remove all ہو جائے گا next step کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو hydrogen تھا وہ کیا کرے گا جو ہمیں پیچھے نظر آئے کہ اس step میں hydrogen وہاں سے ملاتا تو وہ یہاں پر attack کرے گا اور جو double bond موجود ہے سرنگ کے اندر وہ کیا ہوگا وہ باہر کی طرف move کرے گا اور وہاں سے ch3 methyl group جو ہے وہ remove ہوگا اس طرح سے methyl group کی جو elimination یہاں سے ہو جائے گی next اگر ہم اس کے structure میں دیکھیں تو methyl group یہاں سے remove ہو جائے گا اور double bond oxygen یہاں پر بن جائے گا تو جو next structure میں ملے گا وہ کچھ اس طرح سے مل جائے گا next last structure اس میں ہم کیا کریں گے برومین کروا دیں گے برومین جو میں اس سٹیپ میں نظر آ رہی ہیں کہ برومین کروا دی اور برومین اٹیچ ہو چکے ہیں رنگ کے ساتھ ایک و دو اور یہ تین ہم نے برومین یہاں پر اٹیچ کروا دی ہیں اب نیکس سٹیپ میں اس کے اندر کیا ہونا ہے فینائل ایڈرزین کو ہم نے یوز کرنا یہاں پر فینائل ایڈرزین یہ ہمارے پاس فینائل ایڈرزین موجود ہے اس نے جب یہاں پر اٹیچ کروا ہے تو یہاں سے وارٹر کا رموول ہو جائے گا اور اکسیجن کی جگہ پہ نائٹروژن جو ہے وہ رنگ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور ہمیں اس طرح کا ایک نیا سٹیکچر مل جائے گا اب نیکس سٹیپ میں کیا ہونا ہے کہ جو فرسٹ رنگ ہے اوپر والے اس کے اندر جو موجود میتھائل میتھاکسی گروپ ہے یہاں سے جو اکسیجن کے لون پہ ہے وہاں سے الیکٹرون اٹیک کریں گے رنگ کے اوپر اور ایک نیو رنگ کی فارمیشن ہو جائے گی اور میتھائل گروپ جو ہے وہ وہاں سے رموو ہو جائے گا اور ساتھ جو ہے دی برومینیشن بھی ہوگی برومین بھی جو ہے وہاں سے رموو ہو جائیں گے اور یہاں سے اگر اس کی یہاں پر شیفٹنگ ہو جائے گی اور برومین جو ہے وہاں سے رموو ہو جائے گا نیکس ٹکچر جو میں مل جائے گا کچھ اس طرح سے مل جائے گا اب نیکس ٹپ کے اندر ہم نے اس کی کیا کروانی ہے ریزولویشن کروانی ہے تو ریزولویشن کس طرح سے ہوگی اس کو ہم دیکھ رہیں ریزولویشن اس طرح سے ہوگی کہ جو ڈبل وانڈ موجود ہے نیٹروجن اور رنگ کی ترمیان وہ وہاں سے ختم ہوگا اور وہ چینج ہو جائے گا کس کے اندر کیٹون کے اندر ڈبل وانڈ نیٹروجنی جگہ پہ کیا آ جائے گی اب اکسیجن آ جائے گی اور نیکس ٹپ کے اندر کیا آگا ہم اس کی ریڈکشن کروائیں گے ریڈکشن کروائیں گے تو جو اکسیجن ہے اس کے ساتھ کیا ایڈروجن ایڈ ہو جائے گا اور وہ ایک الکوہل میں کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکس ٹپ میں ریڈکشن کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ الکوہل کے اندر چینج ہوگی اور جو اس ٹرکچر میں مل گیا اس ٹرکچر کو کوڈین کہتے ہیں اس طرح سے ہم نے انہی دو ریکٹنٹ کو یوز کیا اور انہی سے ہی ہم نے کیا تیار کر لی کوڈین تیار کر لی اب اس کا لاس ٹپ اگر ہم دیکھیں کہ کوڈین کو ہم نے ہیٹ کیا ایسیل کی مجودگی میں تو جو ہمیں نیکسٹ دیکھا کہ جو ہمیں تھاکسی گروپ تھا اس کی جگہ پر اب کیا اٹھا چکا ہے اوہ چاہا چکا ہے تو اس طرح سے جو ہمیں نیو سٹرکچر مل گیا یہ مارفین کا سٹرکچر ہے تو ہم نے انہی دو ریکٹنٹ کو یوز کر کے